مائکروسوفٹ ایکسیل 2010 کے اندر اگر ہم سیلز کو سیلیکٹ کرنا چاہیں تو اس کے مختلف آپشنز ہیں سب سے پہلے اگر ہم کسی بھی سیل کو سیلیکٹ کرنا چاہیں ہم اس کے ایڈریس سے واقف اگر ہم کسی سیل کو سیلیکٹ کرنا چاہیں تو ہمیں اس کا ایڈریس بتا ہونا چاہیے اور ایڈریس ہمیں رو اور کولم کے انٹرسیکشن سے ملتا ہے جیسے کہ پہلے ہم ڈسکس کر چکے ہیں تو مثال کے طور پر اگر میں او ون پہ جانا چاہتا ہوں تو میں اپنے ماؤس کرسر کو سمپلی او ون پہ لے جاؤں گا اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ میں جو نیم باکس ہے اس کے اندر سیل کا ایڈریس دے دوں رو اور کولم کا تو میں اس سیل تک پہنچ جاؤں گا مثال کے طور پہ اگر میں ایکس ایف ڈی سرٹی ٹو پہ جانا چاہتا ہوں تو یہ میں اس سیل پر واپس آ گیا ہوں اسی طرح اگر میں واپس اپنے سیل پہ جانا چاہتا ہوں تو میں اس سیل کا ایڈریس دوبارہ سے ٹائپ ان کر دوں گا ایک اور طریقہ جس سے ہم کسی بھی سیل پر جا سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ ہم اپنے کی بورڈ سے ایف فائیو دبا دیں اگر ہم ایف فائیو دبائیں تو یہاں پر ہم سے اس سیل کا نمبر پوچھا جائے گا یا اس سیل کا ایڈریس پوچھا جائے گا جہاں پہ ہم جانا چاہتے ہیں اور اس پر میں ٹائپ کر کے اوکے کر دوں گا تو میں اس سیل تک پہنچ جاؤں گا ایک اور طریقہ جس سے میں اپنے سیل کو سیلیکٹ کر سکتا ہوں اگر میں ملٹپل سیل سیلیکٹ کرنا چاہتا ہوں تو میں سمپلی ماؤس کرسر کو اس سیل پہ رکھوں گا اور ڈرائگ کر کے سیلیکٹ کر لوں گا اپنے سیلیکشن کو اسی طرح اگر میں ایک انٹائر کولم پورا کولم سیلیکٹ کرنا چاہتا ہوں تو اس کے لیے میں سمپلی جو کولم ہے اس کے اوپر کلک کر دوں گا تو یہ پورا کولم ون سے لے کے ون ملین تک سیلیکٹ ہو جائے گا اسی طرح اگر میں رو کو سیلیکٹ کرنا چاہتا ہوں تو میں ایک رو کو سیلیکٹ کر لوں گا تو پورا رو جو ہے انٹ تک سیلیکٹ ہو جائے گا اگر میں ملٹپل روز کو سیلیکٹ کرنا چاہتا ہوں یا ملٹپل کولمز کو سیلیکٹ کرنا چاہتا ہوں تو میں ایک کولم کو سیلیکٹ کرنے کے بعد کنٹرول دبا کے دوسرے کولم کو سیلیکٹ کر لوں گا اور کنٹرول کو دبا کے رکھوں گا پھر تیسرے کولم کو سیلیکٹ کروں گا چوتھے کولم کو اس طرح یہ ملٹپل کولمز ایک ساتھ سیلیکٹ ہو جائیں گے یہی کیس روز کا بھی ہے یہ دیکھئے یہ ساری سیلیکٹ ہوگی اگر میں سیکوینشل روز یا کولمز کو یا سیلز کو سیلیکٹ کرنا چاہتا ہوں تو اس کے لیے سب سے پہلے میں اس سیل کو سیلیکٹ کروں گا اور اس کے بعد شفٹ کو دباؤں گا اس سیل تک مثال کے طور پر میرا پہلا سیل یہ ہے اور آخری سیل یہ ہے جہاں تک میں چاہتا ہوں کہ سب کچھ سیلیکٹ ہو جائے سیکوینشلی تو میں شفٹ کو دباؤں گا اور یہاں پر کلک کر دوں گا تو یہ سب سیلیکٹ ہو جائے گا اسی طرح اگر میں یہ پورا یہاں تک سیلیکٹ کرنا چاہتا ہوں شفٹ دباؤں گا اگر میں چاہتا ہوں کہ نان سیکوینشل سیلیکٹ کروں تو اس کے لیے میں کنٹرول کا بٹن دباؤں گا اور اس کے بعد سیلز کو سیلیکٹ کرنا شروع کر دوں گا کنٹرول کا بٹن دبا کے رکھنا ہوگا مجھے یہ دیکھئے تو یہ سیلز سیلیکٹ ہو جائیں گے اور پھر میں ان کو کاپی کرنا چاہوں یا جو کرنا چاہوں کر سکتا ہوں اسی طرح اگر میں ایکسل 2010 کے اندر سب روز اور سب کولم سیلیکٹ کرنا چاہوں مطلب پوری شیٹ جو ہے میری سپریڈ شیٹ اس کو سیلیکٹ کرنا چاہوں تو اس کے دو طریقے ہیں میں یہاں پر آ کر اس آئیکن کو کلک کر سکتا ہوں تو سب کچھ سیلیکٹ ہو جائے گا یا دوسرا طریقہ یہ ہے کہ میں اپنی کی بورڈ سے کنٹرول کو دبا کے رکھوں اور اے دبا دوں تو سب سیلیکٹ ہو جائے گا تو یہ ہے مائکروسوفٹ ایکسل 2010 میں سیلیکشن کا طریقہ